اجڑے نا کہ حضور دو جیانوں کیوں نہیں لیا مگر قصر سنیا میں نہیں چھڑی اے مولانا غلام اللہ خان اللہ تعالی رحمہ ظرمائر آوالپنڈی سی اونا نے جو اپنی تفسیر جواہر القرآن لیئے اونا نے کہا کہا شیعان دار نہیں تھی ابو بکر عمر عثمان آئے نہیں ہے بھی آئے سی جنہاں بال بچہ کی چٹا چکٹی یعنی بالکل آدمی دین ایمان ہی چھڑ جانتا ہے ہر پارٹی بے ایمان ہوئی کھڑی یہ کرے کی بس صحیح حدیثان کی بدایت تو ابن عساکرہ دال گیا جیسے بڑے کہ آپ امام ری متقی نے اپنی کتاب کرنے والمارد دیباچے جی لکھیا بس جیرے رغیت میں ابن عساکرہ دے حوالے نہ لکھا میں انہوں دستندی لوڑنے جو ضعیف ہیں میں نے جو ضعیف نہ لکھنا اے نا ہی سمجھو بھی زمانت تراکیان دی گلت واندہ السلام بے علم خدادہ نامن ہو صحیح بیان کرو کوئی حرا پھر ہی نہ کرے نہ ابو بکر عمر عثمان انہوں نے ضرور سی اللہ انہوں نے راضی ہوئے بڑے انہوں نے شان سی مگر ایک گلسی بے آتا ہوں اپنے دل دے ٹکرے لے انہیں دلے ہیں نا پیارے اوہ لے کے انہیں کنبا رسول کریم علیہ السلام لے کے آگے اے صحیح مسلم شریف ہے اوہ دے اندر فضائل صحبہ دے بواب ہے کہ حضرت تیری رضیم دے میں نے فضائل علیہ بی ابن عبی طالب اور زمانہ کرا آگیا کہ لوگاں نے آگیا بدلہ رسول کو رہی گا اے یاد رکھو جو علی ناردی اولادنا ہوئی اے بدلہ سارا رسول اللہ کو رہی گا کلمہ پڑھ لیا مگر آگیا جے رسول اللہ کچھ نہیں بغار سکے اے دنوں پختو درائیت اللہ بات نہ ہونداتے نبی اللہ دین کر دی بھی نہیں سی جاری گا مکہ ابو طالب سینہ ڈا کے بیٹھا رہا اے ایمان بھی بیسا ایمان تے خدانہ متعلق بات ہے اے ایمان لیا یا نہیں دار مگر اس گلدہ انکار کوئی دنیا بندہ نہیں کر سکتا کرنا شروع کرتا کتاب با آ رہی ہوں ہیں ابو طالب نے ایک دن منی حضور نو پا رہا اے چاٹا جنہ سے آپ دا زبیروں پا رہا یعنی چٹے چوٹے لکھ بن لیا بے ایمان ہو جائے صرف علی ایرودی اور آدم دشمنی کے حالانکہ صحیح بخاری کی صاحبی طالب ہے صحیح مسلم دے اندر ہے آپ دا دفاع کردہ رہا آپ دے سام مردہ رہا جاتک زندہ رہا اور کسے ایک دی مجال نہیں ہوئی بھی حضور الانگل کرے جنہاں ہو جنہی ہیں پاہیاں دے گھر کھٹے ابو طالب تو بات کھٹے وہ دے سامنے کوئی بھی نہیں آیا مکہ اوم آپ بھی حفاظت کردہ رہا اور علی جرا سی حضور دے بستر تے ساؤں گیا لوگاں نے بات چاکیا یاڑ علی نے چلاکی کہر لیا سی حضوروں قتل کرنا سی تحریح ہو دیا آپ بھی جہا تھے لیٹ گیا اور بدر دے اندر اور دے اندر خندق دے اندر خیبر کچے بیخلاؤ کون آدمی علم بردار ہے جنگہ کے لڑیاں اور ساراں حیدر ایک کرار سی ہو مگر دشمنی لئی لیو جہاں تیا منبر جیتے میں بیٹھا نوے سال خدا گواہ حدیثان پر ہیاں مشرق تو مغرب سے سپین سو ہندوستان تک خطیب بے ذمہ لاتا بجیرہ دعا پر آوے ویتکوے کہ علی اور علی سے محبت رکھنے والوں پر اللہ کی لانت حرمت سے مسلمہ سن دی علی حضور صاحب دیندہ آپ پھاک پاکے گیا کہ مر گیا حضرت سید ابن زید حضرت عمر رضی نے بین ہوئی ہے مغیرہ ابن شعبہ جیسے آدمی کیا شرم کر علی کچھ نہیں ہندہ کہ حضور نے آقا مرن تو بات کس نے برانہ کو کہ انہوں نے بھی حیاری ہندہ تو نمبر سے لانت کر رہے اے حدیثہ ہیں تاریخہ نہیں اے ہمیں قصہ آیا جلا صحیح مسلم جیئے پڑھ دیو کہ میرے معاویہ رضی نے مدینہ آئے اور حضرت سید بن نبی وقعہ سے رضی نے آکھا ماں منا کن سبابت رہا سارے میرے قید علی جلانت کر دے تو کیوں نہیں کر رہا وہ نے آقا تین گرلان جنہی ہیں میں اللہ دے رسولتوں یاد رکھی ہیں میرے سامنے ہوئی ہیں انہوں نے ہم دے میں لانت کر سکنا لانت کر رہا ہوں تو میں کتے جاؤں گا باقی انہیں نہیں بیان کر رہا اے آخری حصہ جلا فرمایا وَلَمَّا نَدْلَتْحَاذِلَا عَيَةُو فَقُلْتَا لَوْنَدْوَ أَبْنَانَا وَبْنَاكُمْ بجائے تلوار دے روحانی مقابلہ ہو گیا بجائے تلوارانا لڑنا مرنا ہو تو جرچنے دا جہاں بھی دا رکھ جائے اے ہوناللہ تے گال جانی ہیں بجیرہ افریق چھوٹھانا ہوتے خلال عذاب ناضل ہو گنا فرمایا جنہوں نے آئیت اتری ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و فاطمتہ و حسنہ و حسنہ حضور نے پھر رہا چارہ نے بلا لے دنیا نے دستے آفر ہو سوئے بول کے مو اے اللہ اے چار جنہیں میرے اصل کر دے باقی جنہیں وہ بھی میرے پیارے سارے مگر میرے اصل جنہیں سارا سرمایا وہ اچار ہے کہ میں میدان سلایا اگر میں چھوٹھا اللہ منوں اتباع کر دے بچیاں اتباع کر دے مقابلہ نہیں ہے سن لیا نا انہیں کہ رسول اللہ دے ایسے قریب بھی ہے سنہ کر کے جنہ جان چھوڑائی جنہی جان چھوڑو مقابلہ نہیں کہنا حضور دے پیاری پیہ گئے بیسہ مقابلہ نہیں ہے اللہ دے رسول کرنا نہ بد دعا کرنی ہے سارے نا تیہ کر لو حضور پاک نے تیہ کر رہا ہے اب دو ہزار جنہوں تسی جوڑا ہلا سارا نا جزی آدھا کرنا نا جنہوں نے اے نیاں ذرا جنی ساری او دری فراؤنہ نے بات پوچھیا کہ ساڑھے اکوڑ ہونا اللہ دے رسول دو اس بندے نو پیہ جڑا آمین ہوئے دیانت دار ہوئے خرد برد کیانا لانا ہوئے اس بندے نو ساڑھے پیہ اکوڑ پیہ جیسی ہوتے حضار لے کر دیا سال دے سال کسید نیا اسوے ہوں بھی صحیح بخاری جنر کتاب صحابہ کے نام دے فضائل جنر سب نا جنر حضور صحابہ نے دیکھا اب سارے نوالے حضور چول لائن مگر اسوے آپ نے حضرت ابو بیدہ ابن الجران ہر بندے اللہ نے خوشبو دیتی ہے حضرت ابو بیدہ ابن الجران اکیہ اٹھ ارنار اکیہ ہر امت نے اندر امین ہندہ ہے میری امت دا امین ابو بیدہ ابن الجران ہے یہ وصول کر کے جذیہ لے آئے بعض پھر جیسے ہورے علاقے بھی مسلمان ہو گئے وہ سے بچے مسلمان بچے عیسائی پھر حضرت ریزہ دیتنا ذنہ نے لگاتا کہ مسلمانہ کو صدقہ وصول کرتے اہو مقابلہ جدا قرآن نے ذکر کتاب چوبیس ہی آئے اس مہینے سے لہا جی ذنہ نے لہا دا رسول محضان چاہیا کہ لائے اپنے بال بچے میں ہی آگیا اے میرے جب اللہمہ اولائے اہلی اے میرا علاقے جی وہ حضرت کی لگتے اولاد جیدی باپ کو تر دیئے بیٹی دیئے نام راہ ظالم اور بے ایمان کٹھے گا اللہ دا رسول آندا میرے بیٹے ہیں رہانت آیا میرے دنیا ہا اولائے اہلی سارے قرآن حضیث اخلاص چھٹھی کر رہی حکم رانہ نخوش کر لی اور پوری توجہ نہ سنو